بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ الفاظ معنی موجود ہیں آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی اپنی نیٹ کاپی میں خوشخط لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے نئے پیچ پہ سبق کا انوان دینا ہے مشک عظیم ماں کے عظیم بیٹے پھر اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں آئیے الفاظ معنی پڑھتے ہیں مبلغ مبلغ کے معنی ہیں تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرنے والا مقرر مقرر کے معنی ہیں تقریر کرنے والا تلب طلب کے معنی ہیں ضرورت رہنما رہنما کے معنی ہیں راستہ دکھانے والا بیق وقت بیق وقت کے معنی ہیں ایک ہی وقت ہنگامہ برپا ہونا ہنگامہ برپا ہونا کے معنی ہیں شور و غل شور و غل ٹھیک ہے صداقت صداقت کے معنی ہیں سچائی پہلو پہلو کے معنی ہیں طرف پنگوڑے پنگوڑے کے معنی ہیں جولہ نامور نامور کے معنی ہیں مشہور نمبر دو معروضی سوالات درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے یہ نیچے آپ لوگوں کو جملے دیئے ہیں اس میں خالی جگہ ہیں اور نیچے چار آپشن دیئے ہیں آپ لوگوں کو چار الفاظ دیئے ہیں جو اس میں ایک درست لفظ ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے اور اس کے سامنے جو دائرہ ہے وہ آپ نے رنگ سے برنا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ خالی جگہ ہے کہ اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے یہاں پہ چار الفاظ ہیں ماں باپ دوستوں پڑوسیوں رشتہ دار اس میں ٹھیک لفظ جو ہے وہ ہے ماں باپ ٹھیک ہے نمبر دو کتاب مادرِ ہمدرد خالی جگہ کی والدہ کے بارے میں ہیں یہاں پہ چار آپشن ہیں علمہ اقبال حکیم محمد سعید محمد حسین ازاد اسماعیل مرٹی یہاں پہ ٹھیک لفظ جو ہے وہ ہے حکیم محمد سعید تو آپ لوگوں نے اس خالی جگہ میں بھی یہ لکھنا ہے اور یہاں پہ یہ دائرہ بھی فل کرنا ہے رنگ سے نمبر تین محمد علی جوہر کی والدہ کو خالی جگہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں بھی چار آپشن ہیں اس میں جو ٹھیک آپشن ہیں وہ ہے بی اممہ یہ آخری والا بی اممہ نمبر چار خالی جگہ تحریکی ازادی کے مجاہدتے یہاں پہ چار آپشن ہیں حقی محمد سعید محمد علی جوہر عبدالقادر جیلانی خواجہ حسن نظامی تو ٹھیک لفظ جو ہے وہ ہے محمد علی جوہر محمد علی جوہر یہ آپ لوگوں نے اپنے کتاب میں یہ خالی جگہ فل کرنا ہے یہ کتاب کا کام ہے آپ نے کتاب میں کرنا ہے یہاں پہ سوال جواب سوال جواب ہم نورس کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے اس کے بعد ہے قوائد یہ قوائد بھی الفاظ مانے کے بعد آپ لوگوں نے نیت کابی میں لکھنا ہے واوین جو ڈبل وہ کامہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس جگہ پہ لگتے ہیں آئیے اس کی تعریف کرتے ہیں یہ علامت کسی تحریر کا اکتباس یا کسی شخصیت کا کول نکل کرتے ہوئے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہیں مثلا ایک بزرگ کا کول ہے تو پھر جب اس کی بات کی جاری ہو تو اس کے شروع اور آخر میں یہ واوین لگتے ہیں ایک بزرگ کا کول ہے اب اس کا کول کیا ہے دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے تو اس کے شروع میں یہ واوین لگے ہیں اور اس کے آخر میں بھی یہ لگے ہیں اچھا نمبر تین سبق میں سبق میں سے تین ایسے جملے نقل کیجئے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو اچھا ایک دو تین یہ لائنیں دی گئی ہیں آپ لوگوں کو آپ سبق پڑھیں غور سے اس میں ایسے کولز اور وہ ہوں گی جو بزرگوں نے یا اہم شخصیات نے کی ہیں تو اس میں واوین ہوتی ہیں تو وہ واوین والے جو جملے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس خالی لائنوں میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ مذکر موننس اردو میں حقیقی مذکر موننس یعنی انسانی اور حیوانی کے علاوہ غیر حقیقی مذکر موننس غیر حقیقی مطلب چیزیں چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو بے جان ہوں ان کی طرف اشارہ ہے وہ غیر حقیقی مذکر موننس ہیں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اچھا اب حقیقی کون سے ہیں حقیقی انسانی اب انسانی کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ مذکر موننس کون سے ہیں امی ابا دادا دادی نانا نانی بائی بہن اس طرح کے یہ انسانی جو ہیں مذکر موننس ہیں حیوانی حیوانی کون سے ہیں مطلب جانوروں کے جو ہیں جانوروں کے نام شیر شیرنی گوڑا گوڑی ٹھیک ہے اس طرح سے غیر حقیقی اچھا غیر حقیقی جو بے جان چیزیں ہیں تو ان کا مذکر موننس زمین زمین کیا ہے موننس ہے ہماری زمین بہت خوبصورت ہے ہماری زمین بہت خوبصورت ہے آسمان آسمان کیا ہے آسمان مذکر ہے میرے کمرے کی کرکی سے نیلہ آسمان نظر آتا ہے ٹھیک ہے نمبر چار درجزیل میں خالی جگہوں میں مذکر الفاظ کے سامنے مذکر اور موننس الفاظ کے سامنے موننس لکھئے اس میں آپ لوگوں کو یہ خالی لائن دی گئی ہیں اس میں سے آپ نے لفظ کے سامنے مذکر اور موننس لکھنا ہے کہ کونسا لفظ مذکر ہے اور کونسا موننس ہے تو یہاں پہ دیکھو پول مذکر ہے دن دن بھی مذکر ہے آج کونسا دن ہے تو مذکر جملے میں آپ نے استعمال کیا آپ کو پتا چلا کہ یہ مذکر ہے تکلیف موننس مجھے تکلیف ہو رہی ہے موننس ہو رہی ہے دیکھو آپ یہاں پہ جملے میں جب ہم نے استعمال کیے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ موننس لفظ ہے تکلیف موننس زمین موننس میوے میوے مذکر سمجھ سمجھ ہے موننس اگر جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ موننس والا وہ الفاظ استعمال کریں گے آخر میں مطلب آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اگر مذکر تھا تو ہم سمجھ آ رہا ہے ہم کہتے لیکن سمجھ موننس ہے تو سمجھ آ رہی ہے ہوا موننس فرصت موننس ہاتھ مذکر پانی مذکر سورت موننس یہ آپ لوگوں نے سامنے اس کے یہ مذکر موننس لکھنے کہ کونسا مذکر ہے کونسا موننس ہے سورت موننس پاؤں مذکر اناج مذکر کان مذکر رات موننس تو یہ مذکر موننس الفاظ ہو گئے بچوں آپ لوگوں کا ہومورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ الفاظ مانے اپنی نیٹ کابی میں بھی لکھنے ہیں اور ایک دفعہ کم از کم آپ لوگوں نے اپنی رف کابی میں بھی لکھنا ہے بک میں آپ یہ جو خالی جگہ ہیں ان میں درست الفاظ لکھنے ہیں وہ آپ لوگوں نے بک میں کرنے ہیں واؤوین کا جو تین جملے آپ لوگوں نے سبق سے لکھنے ہیں وہ یہاں پر تو وہ آپ نے اپنے بک سے لکھنے ہیں یہ بھی آپ کا ہومورک ہے اور یہ مذکر موننس لکھ لیں اس کو یاد کریں ٹھیک ہے بچوں اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موننس موننس موسیقی